بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروس سنوار بازابطہ طور پر پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم ترین کیس اور اب تک کے سب سے اہم ترین سوہ موٹو کیس کی سما تو نہیں ہے اور اس سب کے اندر اب ایک بہت بڑا خدشہ پیدا ہو چکا ہے یہ خدشہ سپریم کورٹ کے آنوریبل ججز کے تصادم کے حوالے سے ہے اور از خود نوٹس کیس سے پہلے کاؤز لسٹ ہے ایک وہ منسوخ ہوئی ہے جسٹس قاضی فائزی سا جو کہ اس نور اکنی لارجر بینچ کا حصہ نہیں ہے اور جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لارجر بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ بنا دیا جائے اور اگر فل کورٹ بنتا ہے تو قاضی فائزی سا صاحب کی تو واپس انٹری ہو جائے گی ان کے عوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ قاضی فائزی سا صاحب جو ہیں انہوں نے جانا تھا کراچی ریجسٹری جو سپریم کورٹ کیا ہے اب وہ کاؤز لسٹ اس وقت کیوں منسوخ ہوئی ہے اس نے بھی بہت سے قویسٹنز ریز کر دی ہیں جبکہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہو چکا ہے کہ کیا انیس سو ستانوے نائنٹین نائنٹی سیون والا کام دوبارہ ہونے جا رہا ہے جس میں عامریبل سپریم کورٹ کو نائنٹین نائنٹی سیون میں تقسیم کیا گیا تھا ججز کو تقسیم کیا گیا تھا اور اس تقسیم کا فائدہ کس نے اٹھایا تھا یہ تمام تر بڑی انٹرسٹنگ ہسٹورک ڈیولپمنٹس ہیں اور ہسٹورک پرسپیکٹیو کے ساتھ جب میں آپ کے سامنے موجودہ سینایریو رکھوں گا اس سب کے اندر نواز شریف صاحب کی صاحب زادی مریم نواز کی گرفتاری مریم نواز کے اوپر توہینی عدالت اور مریم نواز کی نائلی مزید ایک نائلی سے تو وہ سرخرو ہوئیں تو دوبارہ پانچ سال کی نائلی جو ہے وہ مریم بی بی کی اس وقت تیار ہو گئی ہے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی اب آگے ظاہری بات ہے کہ نظام بے بس ہو جائے اور نظام آل شریف کے آگے گھٹنے ٹیک دے تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیں گے اچھا آج بازابطہ طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت ہے وہ شروع ہونی ہے پوری قوم کی نظریں آپ کو پتا ہے تمام تر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی نظریں بھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں اور کل میرے پروگرام میڈ بول نیوز پر شویب شاہین صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی درخواست دی تھی سب سے پہلے اور سابق صدر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار کے اور ابھی ہی سابق ہوا ہے یعنی آج کے دن وہ سابق ہوا ہیں تو اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی تو بڑی ایک نا آپ کہہ لیں کہ یہ کروشل سا کیس ہے اور ان کا موقف تو یہ ہے کہ اس میں سیاستدانوں کو یا سیاسی جماعتوں کو سننا ہی نہیں چاہیے اونریبل سپریم کورٹ کو کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے اس میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہے ڈیٹ دینی کس نے ہے وہ ایک سوال ہے اور نوے دن سے زائد الیکشنز اگر نہیں کوئی کروارا تو اس کا کیا بنے گا کیونکہ آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں لیکن ظاہری بات ہے اس معاملے کو بھی پلٹیکل بنایا جا رہا ہے اور ہم نے ایون یہ بھی ڈسکس کیا کہ دیکھیں نوے دن میں الیکشن نہیں ہو رہے اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ تو سٹیکھولڈر ہے ہی نہیں پی ٹی آئی بھی سٹیکھولڈر نہیں ہے سپریم کورٹ کا اگر یہ از خود ہے یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اس کا رندہ پھر سکتا ہے یا پھر دو آئینی عہدے ہیں آئینی عہدہ کسی پارٹی کا تو ٹیکنیکلی نہیں ہوتا جو گورنرز ہیں آپ کے گورنر پنجاب اور گورنر کے پی اور اس میں نگران حکومت کا مسئلہ نگران حکومت سے بھی نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی کا لیکن وہ یہ سب کر رہے ہیں اچھا باقاعدہ حملے تو سپریم کورٹ پہ شروع ہو گئے اور بلاول نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ نیاب ترامیم کریں گے حاضر سروس اور ریٹائیڈ ججز اس کے ریڈار میں آئیں گے میں ترامیم پیش کروں گا اور دیکھیں اچھی چیز ہے ججز کا بھی احتساب ہونا چیز ہے لیکن آپ صرف احتساب کی تڑی لگا رہے ہیں جج کو کس چیز کے لیے کہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہو جائے اس کے بعد بس ہم بھول جائیں گے یہ چیز نہیں چلے گی قوم آپ کو اب یہ نہیں کرنے دے گی اچھا اب ججز میں ججز کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے اس کا خدشہ کیوں پیدا ہوا ہے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسہ جو ہیں جن کی سربراہی میں کراچی ریجسٹری میں ایک بینچ نے سماعت کرنی تھی وہ کاؤز لسٹ اچانک کیوں منصوخ ہوئی ہے کیا یہ اس جانب اشارہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نائنٹین نائنٹی سیون میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور کیا دوبارہ ججز اور وقلہ تنظیموں کو ڈیوائیڈ کر کے ایک ایکشن ریپلے یہ قوم دیکھے گی انفرچنٹی اللہ نہ کریں لیکن حالات ویسے بنایا جا رہے ہیں ایک پرائر ایکسپیرینس بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تو نون لیگ کی تو ہسٹری رہی ہے وہ بہترین طریقے سے صرف عدلیہ نہیں بلکہ مختلف اداروں کو تقسیم کرتے ہیں اپنا فائدہ کرتے ہیں اس میں اور اسی وجہ سے نون لیگ ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ اینارو لینے میں ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب جو موجودہ کیس چل رہا ہے اس کا آپ کو پرسپیکٹیو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں اسلامباد آئیکوٹ بار کی طرف سے بھی درخواست آئی دو ججز جو ہیں انہوں نے از خود نوٹس لینے کا کہا چیف جسٹس کو چیف جسٹس کا اختیار ہے انہیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے از خود نوٹس کا اور وہ لے سکتے ہیں دو سپیکرز جو ہیں اور سپیکر آپ کو میں یہ بتا دوں اسمبلی بے شک تعلیل ہو جائے سپیکر رہتا ہے جب تک اگلی اسمبلی نہیں آتی پنجاب اور کے پی کی اور وہ حل نہیں اٹھاتے وہ اپنا سپیکر نہیں بناتے موجودہ سپیکر سبتین خان بھی اور کے پی میں بھی وہ اس وقت سپیکر ہیں تو جو سپیکرز ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دی پورا ملک اس میں بات کر رہا تھا لاہور آئیکوٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے اس سے پہلے اسلامباد آئیکوٹ نے بلدیاتین تقوات کرانے کا کہا ہوا میں اڑا دیا لاہور آئیکوٹ نے نائنٹی ڈیز بھی الیکشن کا کہا وہ ہوا میں اڑا دیا اب سپریم کورٹ نے اس پہ سور موٹو لے لیا اب دو دن بیسیکلی سماعت ہوئی ہے نو رکنی بینچ جو تشکیل دیا گیا تھا اس میں دو دن بیسیکلی تمہید باندھی گئی اور بازابتہ سماعت چیف دیس صاحب نے پہلے دن بھی کہا تھرسنے کو کہ سنبار سے شروع ہوگی یعنی آج سے بیسیکلی یہ شروع ہوگی اور آج ویسے تو آپ کو بتائیں کہ سرپرائز ڈے ہے آپ کو ابھی نندن والا واقعہ یاد ہوگا پوری قوم اس میں اکٹھی تھی اور ہم نے وہ سب دیکھا تو آج اللہ نہ کرے کہ سپریم کورٹ میں کچھ سرپرائز ہمیں مل جائے لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو دو دن تمہید کے تھے بیسیکلی اس میں ایک تو عدم اعتماد ججز کے سامنے پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کے وکلہ نے کر دیا درخواست بھی آفیشلی دے دی سیٹرڈے کو اب ججز جو ہیں ان کے درمیان بھی ایک واضح تقسیم جو ہے وہ نظر آئی دو دن کی سماعت میں اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں میڈیا میں اور عوام میں بھی تقسیم ہے مجارٹی اور مائنورٹی کا ضرور فرق ہے لیکن اس کیس کے اوپر اویسلی ایوریون اس ڈیوائیڈڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس یہ کسی پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہے یہ کیس آئین کی بلدستی کا ہے اور آئین جو ہے وہ مقدم ہے سب سے لیکن دو ججز پر اعتراض اٹھایا گیا اور اس سارے معاملے پر نون لیگ کچھ ججز اور وکلا تنظیمیں کچھ ان کے سرٹن سیگمنٹس وہ ایک پیج پہ ہیں کہ یہ دو ججز کا حصہ نہ ہو اب ججز بھی اس چیز کی اوپر کچھ قائل ہیں اور اس سب میں بسیکلی آؤٹکمز تو دو ہیں دیکھیں آؤٹکمز دو یہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ الیکشنز ہو جائیں وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں دوسرا یہ ہے کہ اسمبلیاں جس کے ون پرسنٹ چانس ہے ویسے جو اثر مناللہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ اسمبلیز جو ہیں وہ واپس رین سٹیٹ ہو جائیں اس میں بھی نگران حکومت سے جان چھوٹ جائے گے اگر الیکشن ٹائم پہ ہونے نہیں تو پھر چار پانچ مہینے کی اس حکومت کا فائدہ جو وکٹمائزیشن کر رہی ہے واپس اقتدار میں آ جائیں گے وہ بھی ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کے لیے آپ کہہ لیں کہ کم نقصان دے نقصان تو ہے اس کا اچھا آج کی سمات جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ کی ہوگی کیونکہ بہت بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے اور اگر اس چیز کو نہ سمجھا گیا تو نائنٹی نائنٹی سیون کے ایکشن ریپلے ہو جائے گا اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سرابراہی میں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی ریجسٹری میں ایک سمات ہونی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر یہ سمات منسوخ کر دی اس کی کاؤز لسٹ اور کاؤز لسٹ جو ہے وہ بنتی ہے چیف جسٹس کے اپروول سے وہ منسوخ بھی چیف جسٹس کے اپروول سے ہوتی ہے اب لگ یہ راہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد میں یعنی کہ شہر اقتدار میں ہی رہنا چاہتے ہیں اب یہاں پر اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا ہے کہ کیا فول کورٹ بننے جاری ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک طرح سے یہاں پہ رکھ لیا گیا ہے لیکن اس کے ابھی تک چانسز فیلحال نہیں ہیں اور اگر فول کورٹ بنتی ہے تو یہ پہلا آپ کہہ لیں کہ پبلک پریشر پبلک ناریٹیو کا پریشر میڈیا پریشر میڈیا ٹرائل کا یہ پہلا آپ کہہ لیں کہ اس کے آگے آپ تھوڑا سا پیچھے آڑ گئے بیک فوٹ پہ جانا ہوگا ہے عدلیہ کو کبھی اگر وہ آئین اور قانون کی پاسداری گر رہی ہے تو بیک فوٹ پہ نہیں جانا چاہیے چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں اچھا آپ نوملی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سیونٹین ججز ہوتے ہیں پوری کورٹ میں اس وقت پندرہ ہیں اور اس میں بھی پی ڈی ایم کے مطالبات دیکھیں نا کہ انوکھا لادلہ کھلن کو مانگے چاند کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں لیکن اس فل کورٹ میں جو پندرہ ججز ہیں ان میں سے دو جج جن پہ ہمیں اعتراض ہے وہ بھی آپ نے نہیں رکھنے آپ بلکہ یہ بتا دیں کہ کون سے جج ہونے چاہیے اور یا پھر ایک اور گھام کریں آپ کہیں کہ ہماری پسند کا یہ ایک جج ہے اس کے ووٹ کو پندرہ ووٹوں کے برابر کہیں تاکہ وہ ایک دم سے یا اسے ویٹوں کا اختیار دے دیں کل کوئی یہ مطالبہ بھی کر دیں گے عجیب سے ہی ہے نا اب نائنٹین نائنٹی سیون میں چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ ان کے خلاف کس طرح سے نواز شیف صاحب نے چھال چلی ججز کو تقسیم کیا گیا سجاد صاحب کو تنہا کیا گیا اور یعنی اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال بنی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اور اس میں پھر بریف کیسز بھی چلے تھے مبینہ طور پر جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں صاحب بھی بتاتے ہیں کہ رفیق طارد صاحب جو ہے وہ بریف کیسز لے کر کوئٹا ریجسٹری بھی گئے تھے اور نون لیگ جو ہے وہ نوازتی ہر دور میں ہے تاکہ باقیوں کو پتا چل جائے کہ ہم جو ہمارا ساتھ دیتا ہے اسے نواز شیف تو رفیق طارد صاحب جو ہے پریزیڈنٹ بن گیا طارد صاحب آپ کے سامنے ہیں وہ اب ہمیں تڑھیاں لگاتے ہیں اچھا تو نواز شیف صاحب کے خلاف اس ٹائم پہ بسیکلی چلی تھی توہین عدالت اور اب مریم نواز نے بھی مفت مشورہ پولنٹیکلی بہت سانڈ مشورہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر الیکشن لڑا نہ تو آپ کے ساتھ ہو جانا ہے یہ کل والے انتخابات والا زمنی انتخاب والا حال آپ کے ساتھ بھی آپ جتنی بڑی لیڈر ہوں نیچنل لیبل کی لیڈر بھی ہوں کیونکہ اس وقت عوام بپھر چکی ہے اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ برابر ووٹ پڑے ہیں پسماندہ علاقہ ہے کل برابر ووٹ پڑے ہیں بزرگ بچے بڑے سب اس وقت ایک الگ سا ماحول ہے نیسے مریم صاحبہ کو تو ذاتی مشورہ ہے کہ پانچ ایک سال نہ ہو جائے نائل تاکہ آپ یہ تو کہہ سکیں میں الیکشن لڑتی تو جیت جاتی تو آپ کو کمز کم وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جھاکا نہ اتر جائے نا کہ مریم نواز شریف بھی الیکشن ہار سکتی ہے تو پہلے میں ہی نا سرپرائز مل جائے آپ کو بلاول تو کسی نے کسی طریقے اس وقت بھی وہی چیزیں کی جا رہی ہیں اس ٹائم پہ بھی نواز شریف صاحب کو جو تھریٹس تھے اب انہیں ان کی حکومت کو ان کے ناریٹیو کو یہ تھریٹس ہیں اسے دو فائدے لینے چاہتے ہیں ایک یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور احتلاز حسن صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ناو اور نیور والی صورتحال ہے اگر تو یہ آج انہوں نے یونٹی نہ دکھائی تو پھر پانی سرپر سے گزرے گا اور پھر وہ بات ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے تو پھر یہ آگ جو ہے نا پھر یہ ہر چیز کو اور نظام اور میں سمجھتا ہوں سب سے ہمارے لئے ہونرے بل ہماری جو ڈیشری ہے جو کانٹروورشل نہیں ہونی چاہیے تو اس وقت ظاہری بات ہے ایک بہت بڑے امتحان کا آج باسابتہ طور پر آغاز ہوا چاہتا ہے یہ ہسٹری میں بھی لکھا جا سکتا ہے ان پوزیٹیو ایسپیکٹ اور نیگٹیو یہ ہفتے کے اندر اندر فیصلہ بھی آ جانا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں ہفتہ ڈیڑھ کر لیں چلے زیادہ اگر طول دیا گیا اب نے بہت خیال رکھے ہیں لانی کی بان پاکستان زندہ بات